اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج تاریخ ہے فسٹ جنوری دو ہزار اٹھارہ آج بھی میں روزہ ہوں ماشاء اللہ سے اور تھوڑا تبیت صحیح ہوئی ہے دوائیاں اللہ تعالی شفا دیا اس لیے جو ہے تھوڑا سا گارڈن میں آ کر بیٹھا ہوں ہاسپیٹل کے نزدیک اللہ کے حکم سے اللہ کے واسطے تقریف میں تو ہیں کافی ہے کافی پرابلمز چل رہے ہیں لیکن اللہ بڑا مددگار بھی ہے انشاءاللہ مدد کرے گا ہماری تو میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں اخیدے کے بارے میں ایمان اور اخیدہ کیسا ہونا چاہیے مسلمان یہ کہتے ہیں آج کے کہ بھائی ہمارا یہ اخیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال نہیں ہوا وہ آسمان پر زندہ چلے گئے اور وہ اتریں گے اور مہدی علیہ السلام علق ہے اور مسیح دجال جو ہے آیا نہیں ہے ابھی اور وہ مرزا غلامت خادیم اس کے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے اور پھر دابت المللر جو ہے نکلے ہی نہیں ہے وہ کیونکہ ابھی خرب خیامت کا وقت ہی نہیں آیا ابھی بہت وقت ہے یہ ان کا اخیدہ ہے اب آپ دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیوں آپ کی ویب سائٹ کی تحقیق کریں کیوں مسیحہ 007.com کی تحقیق کریں ہم جس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو پڑھیں بھی کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہم جانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اتریں گے دمشق میں سیریا میں شام میں اور مہدی علیہ السلام ملک شخصیت ہیں اور پھر ابھی خیامت کا وقت ہی نہیں ہوا ابھی تو بہت وقت باقی ہے لہٰذا ہم کیوں مانیں ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا اگر ہم آپ کی ویب سائٹ دیکھیں گے یا ہم آپ کی بات سنیں گے تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے پیارے بھائی حدیث میں اہلِ بیعت کی حدیث اہلِ بیعت سے جو ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاننا سے جو حدیثیں ملے ہیں شیعہ حضرات کے پاس جسے بیہار الانوار کا نام دیا گیا اپنے خیالات کے ساتھ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام دوبارہ نئے سیرے سے شروع ہوگا لیکن پرانا ہی رہے گا اسلام لیکن ایک نئے انداز سے عقیدہ شروع ہوگا جو کہ اسلام صحیح ہوگا جو خران حدیث کے مطابق ہوگا پہلے بھی ایسے ہوا تھا دوبارہ بھی ایسے ہی ہوگا مہدی علیہ السلام کے زمان میں لکھا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا ہم ہمارا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہمارا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے نا اللہ تعالی یہ بولا ہی نہیں ہے کہ بھئی مسیحہ کے بارے میں دجال کے بارے میں تحقیق کرو یا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تحقیق کرو یا دابت الملیلرز کے بارے میں تحقیق کرو اللہ بولی نہیں ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے اور بڑی بڑی داڑی رکھے ہوئے ہیں اور وہ جماعت میں بھی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے تبلیغ بھی کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں ایمانداری کی کھاتے ہیں لیکن یہ بھی بول رہے ہیں اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک ہندو جو ہوتا ہے ہندو میں ایمان والے بھی کچھ ہیں جو مشرق نہیں ہیں عیسائیوں میں بھی ایسے ہیں یہودیوں میں بھی ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی کچھ ہیں جو مشرق نہیں ہیں لیکن جو مشرقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اخیدہ خراب مت کرو ہمارے میں آپ توہید کی تبلیخ نہ کرو بھئی اخیدہ تو آپ کا خراب ہوگا ہی نا اگر آپ کا اخیدہ جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی ہے اگر آپ کا اخیدہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے اور آپ غلط اخیدے کو اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں تو آپ کا اخیدہ جب سچا اخیدہ سامنے آئے گا حقیقت سامنے آئے گی خوران حدیث کے بنا پر تو پھر آپ کا جو اخیدہ ہے پریزنٹ اخیدہ موجود اخیدہ جو کہ غلط ہے اگر تو وہ تو خراب ہوگا ہی نا تب ہی تو پھر وہ خراب ہونے کے بعد ہی تو اچھا اخیدہ آئے گا وہ اخیدہ صحیح ہے جو خوران حدیث کے مطابق ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ وہ اخیدہ صحیح ہے جو خوران حدیث کے مطابق ہے وہ اخیدہ بالکل غلط ہے جو خوران حدیث کے خلاف ہے لہٰذا اے بھائیو اے میرے بھائیو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ اکبر آپ کا عقیدہ اور ایمان کوئی خراب نہیں کر رہا ہے نوٹ کر لیں آپ نہ آپ کا کوئی عقیدہ خراب کر رہا ہے نہ آپ کا کوئی ایمان خراب کر رہا ہے نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے آپ کا ایمان اگر قرآن حدیث کی مطابق صحیح ہے تو کوئی خرابی نہیں کر سکتا اگر آپ کا عقیدہ خراب حدیث کے مطابق ہے اور سچائی کے ساتھ ہے صحیح صحیح احادیث کے مطابق ہے اور مکمل صحیح ہے تو خراب ہونے کا سوال ہی نہیں میں نے ایک بھائی صاحب کو کہا کہ آپ تحقیق کریے مسیحہ 007.com میں میں نے ثبوت دیئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال خراب حدیث سے ثابت ہے وہ ثبوت میں نے دیئے ہیں اور میں نے یہ ثبوت دیئے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی دوبارہ مہد علیہ السلام بن کے جنم لینے والے تھے خراب حدیث سے کیونکہ آپ لوگ جو ہے کنر جنم جو ہونے والا تھا خرب خیامت روحانی اس کو نہیں مانتے ہیں وہ دیکھ لیجئے ثبوت پھر یہ بھی ثبوت دیکھ لیجئے کہ مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ایک فیرون جیسی ریاست مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفہ ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے ثبوت وہ ثبوت میرے گھر کے نہیں ہے وہ ثبوت جو بھی میں نے دالے ہوں خران حدیث دورت انجل زبور وید قرآنوں کے مطابق میں نے ثبوت جمع کر کے صرف جمع کیے ہیں بتانے کے لیے وہ دیکھ لیجئے میں نے کہا تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو دیکھ رہے ہی نہیں ہے بھائی ہمارا یہ اخیدہ ہے کہ اسی علیہ السلام کا انتخالی نہیں ہوا اب ہم کیوں دیکھیں اس کو ہمارا اخیدہ خراب ہو جائے گا دیکھیں گے تو تو بھائی آپ کا اخیدہ اتنا کمزور ہے کہ خران حدیث کے بنا پر نہیں ہے کیا تو خراب کیوں ہوگا آپ کو کوئی زبردستی تھوڑے کرتے ہیں نہ کہ وہی زبردستی کی گئی نہ تو میں کہہ رہا ہوں دیکھئے آپ کا اخیدہ آپ کا ایمان آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی لا اقراف دین آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ثبوت لے جا کر آپ علماء دین کے پاس تحقیق کریے جنتوں میں عالی مخام پائیے وہ لوگ بولتے ہیں نئی بھائی ہم علماء دین علماء حق سے ہم ریجوع کرتے رہتے ہیں ہوتے رہتی یہ بات چیت لیکن ہمارا جو اخیدہ ہے وہ ہم خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اس ٹاپک میں تو یہ حکم حکم الہی کے خلاف فرضی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن حدیث کو قرآن کو حدیث کی بنا پر حدیث کو قرآن کو ایک ساتھ لا کر تم تحقیق کرو حق کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جد و جہد کرو جنت کے لئے دوڑو اس کی طرف تو آپ کہتے ہیں نئے بھائی ہم کو معلومی نہیں ہے ہم جانا ہی نہیں چاہتے ہو سبجک میں مطلب آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں پہلی بات اور پہلی بات یہ ہے مجھے اتنا یقین ہے الحمدللہ کہ علماء دین وقت دیں گے ذرا عدب سے بیٹھیں گے تو جو جو میں نے ثبوت پیش کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ سابط ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا انتخال ہو گیا بول کر اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے بول کر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ایک گمراہ شخص ہے جو اپنے آپ کو وہ بھی مہدی علیہ السلام ہے عیسیٰ مسیح بول رہا ہے میں بھائی صاحب عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر مسیح دجال کے گروپ میں آنا تھا وہ شخص جو بول رہا ہے وہ ادھورہ ہے نہ وہ مسیح دجال کے گروپ میں آیا نہ وہ مسیح دجال کو پیچھان سکتا ہے نہ اس کے نو بار اخت ہوئے نہ اس کے پورے نشانات ہیں وہ چودہ سو نشانات میں سے ایک فیصد تو چھوڑو پانچ نشان میں بھی فٹ نہیں ہے ایسے تو امتحان آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے لیکن اس میں جب جب آپ امتحان پاس کریں گے تب تب آپ کا درجہ اللہ کے پاس بڑھے گا تو آپ اس دلائل لے کر جائیں اور تحقیق کریں نہیں بھائی ہمارا یہ اخیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہے اتریں گے ہمارا یہ اخیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم ملکہ مہدی علیہ السلام ملکہ ارے بھائی صاحب یہ اخیدے کے بنا پر ایک زمانہ پہلے آس سے سو سال پہلے جامعہ آزہر سے جو کہ مسلمانوں کی جمعات ہے وہ لوگوں نے فتوہ بھی جاری کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال قرآن حدی سے ثابت تو پھر یہ آپ کا اخیدہ جو ہے غلط ہے نا بھائی صاحب اس غلط اخیدے کو آپ اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں مانتے ہم سننا بھی نہیں چانتے یہ تو زبردستی ہے میں آپ کو تحقیق کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور تحقیق کرنے کے لئے آپ کا ایمان بدلنا ضروری نہیں ہے بلکہ تحقیق آپ اس سبجیکٹ میں ابھی تک کرے نہیں ہیں تو کرنا ضروری ہے تو اپنے اخیدے کو غلط اخیدے کو اگر آپ ایمان بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا ایمان تو خراب ہوگا ہی کیونکہ آپ کا ایمان ہی غلط اخیدے پر ہے اگر خوران حدیث کے خلاف آپ بولتے ہیں نہیں بھر خوران میں آیا نا اللہ تعالیٰ نے کہا نہ نہ خسلیب مسلوب کریں نہ ختل کریں محاسمان پہ اٹھا لیے اپنی طرف میں اولا یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ میں وفات دوں گا اٹھاؤں گا سورہ آل عمران میں پہلے اللہ کیا فرماتے ہیں آپ ایک آیت پڑھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جیسے پروین ٹوکاڈیا کے پاس گئے جہاں کافر دکھا ختل کر دو جہاں کافر دکھا ختل کر دو باقی کے آیتوں کو چھوڑ دیا اس نے تو گمراہ ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ جہاں پہ کافر دکھا ختل کر دو کیا پاگلپن نے تو کیا ہے یہ اس کا اسی طریقے سے آپ ایک آیت کو لے کر دوسری آیت کو چھوڑیں گے تو کیسے بھائی ذرا غور کیجئے میں جو پیش کہا ہوں ثبوت عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو گیا یہ علماء دین خاص جو حق والے ہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہاں بھئی عیسیٰ ابن مریم کا انتخال اگر قرآن سے ثابت ہو گیا حدیث سے ہو گیا تو یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام امد خادی یعنی مسیح عمید علیہ السلام یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا چلو مان لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخال ہو گیا عیسیٰ ابن مریم مہد علیہ السلام تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام امد خادی یعنی مسیح عمید علیہ السلام ہے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں تو پھر وہ مسید دجال ہے میرے بات سمجھ میں آگئے تو علماء دین آخرے میں تنگ آ کر ثبوتوں کی بنا پر یہ مان لیے ہیں اخل مند علماء دین کہ ہاں بھئی اخیدہ تو صحیح ہے کہ انتخال قرآن دی سے ثابت ہے لیکن آنے کا ذکر بھی ہے عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام کا تو وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے کنفیوجن میں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جنم نہیں ہونے والا ہے کسی کا بھی خیامت تک جو خیامت بڑی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا مٹی میں سے وہ ایک ہی جنم ہے روحانی جنم میں ان کا ایمانی نہیں ہے اب آپ بتائیے روحانی جنم کا ذکر حدیث میں آتا ہے رجت کے نام سے دوبارہ جنم ہونا تھا اسی ابن مریم کا مہدی علیہ السلام بن کر اب میں نے جو ثبوت دیئے ہیں دوبارہ جنم کے قرآن حدیث سے بولتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو آپ کا اخیدہ نامکمل ہے نامکمل ثبوتوں کی بنا پر جھوٹا اخیدہ ہے آپ کا جھوٹا ہے اخیدہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسی ابن مریم آسمان پر زندہ ہے تو غلط ہے آپ کا اخیدہ قرآن حدیث کے خلاف اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسی ابن مریم الگ ہے مہدی علیہ السلام ہے تو غلط ہے آپ کا اخیدہ قرآن حدیث کے مکمل ثبوت کی بنا پر لیکن آپ کا اخیدہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں ادھور ثبوتوں کی بنا پر سنی سنائے باتوں کی بنا پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعبت المینر عرض جو ہے کوئی عجیب جانور نکلے گا اور مکہ میں ہی نکلے گا صفحہ پہاڑی سے ہی نکلے گا تو اے آپ کا اخیدہ غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تو اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی اور مور کا ذکر آیا تھا مور نام نہیں آیا تاؤس اور پیکوک کا لیکن پورے اس کے نشانات وہی آئے اور وہ واقعہ ہو گیا اگر آپ کا اخیدہ ہی ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نہیں پڑھے تھے دیریک وہی ہوئی تھی تو وہ خوران میں آ جانا چاہیے تھا خواب پڑھے تھے خوران کے آیت کی بنا پر خواب دعبت المینر عرض آنے کا ذکر ہے اس کی بنا پر خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے سمجھ میں ہی بات تو آپ بولتے ہیں کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہم نہیں مانتے تو پھر آپ کا اخیدہ ادھورہ ہے غلط ہے آپ خواب کی تعبیروں کا جو ہیں نا ڈیریکٹ لٹرل معنی لے رہے ہیں تمثیلی نہیں لے رہے ہیں جو کہ خوران حدیث کی گوائی دیتا ہے لہٰذا آپ کا اخیدہ غلط ہے تو پھر آپ بولتے ہیں نہیں بھائی مسید اجال یہاں کے ہوئے گا وہ جانور ہے وہ کئی نکلے گا فلا فلا بھی بہت دور ہے تو آپ کا اخیدہ غلط ہے نامکمل ہے اور آپ کا اخیدہ کم علم کے بنا پر نامکمل علم کے بنا پر ہے خوران حدیث کے خلاف ہے جسے آپ خوران حدیث کا نام دے کر اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں اخیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ یہ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں اور مہدی علیہ السلام الگ ہیں جو امام ہوں گے عیسیٰ ابن مریم کے نوزل کے اوقت وہ مہدی علیہ السلام ہے تو یہ آپ کا اخیدہ بلکل غلط ہے نامکمل ہے اور یہ آپ کا اخیدہ جو ہے نامکمل علم اور غلط علم کی بنا پر ہے کنفیوز علم کی بنا پر ہے کیونکہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے اور جو امام وہ نیک امام سالح امام ہے عیسیٰ ابن مریم کے نوزل کے وقت سفید منارہ کے پاس وہ مسید دجال ہے وہ امام میں نے ثبوت دے دی ہے نیک ہے نیک ہے تو مسیح دجال ہے لیکن مسلمان وہاں پر جمع ہوں گے مخدس میں بیت المخدس ارے میں نے ثبوت دے دیئے بھائی کونسا بیت المخدس ہے یہ پانچوہ بیت المخدس ہے جہاں مسیح دجال موجود ہوگا وہ مسیح وہ بیت المخدس ہے جو چار بیت المخدس کے علاوہ ہے کیونکہ چار بیت المخدس میں تو مسیح دجال جانے والے ہی نہیں تھا نا تو پھر مسیح دجال جہاں موجود ہوگا بیت المخدس کونسا ہے وہ پانچوہ جو خادیان میں بنایا ہے منارت المسیح ڈمیش کے مشرق علاقے میں جو مکہ مدینہ کا بھی مشرق ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ میں رہتے ہو بشارت دیجئے تو یہ سبجکٹ میں آپ معصوم بچے ہیں بلکل نرسری کلاس میں ہے اس وقت سمجھ لیجئے تو اس سبجکٹ کو لے کر آپ نہیں کرس پائیں گے پوری کیونکہ آپ نامکمل ادھوری ادھوری باتوں پر آپ جو ہے نا ایمان رکھے ہوئے ہیں اور علماء دن بھی اس میں بھٹکے ہوئے ہیں تو علماء دن یہ مانتے ہیں جو حق والے ہیں کہ عیسی ابن امریم کا انتخال ہو گا عیسی ابن امریم میں مہدی علیہ السلام میں چلو لیکن پھر عیسی ابن امریم آنے کا ذکر ہے پھر مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے پھر مسیح دجال کا ذکر ہے وہ نہیں آیا لیکن خادیانی جو ہے فتنہ عظیم ہے بے شک وہ جھوٹا نبی ہے وہ عام دجال کا ذا بھے سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا میرے بھائی آپ اپنا آخیدہ جھوٹا آخیدہ جو کہ خوران حدیث کے خلاف ہیں اسے آپ سچا سمجھ کر خوران حدیث کا نام دے کر آپ اپنا ایمان بنائے ہوئے ہیں تو اب اس کی تحقیق کیسا ہوئے آپ بلیں کہ بھائی آپ زبردستی میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو زبردستی تحقیق کی دعویٰ دے رہا ہوں تحقیق کریں گے تو پورا دودھ پانی کا پانی نکل گیا گا ادھوری تحقیق مت کیجئے ادھوری تحقیق جائز نہیں ہے میرے بھائی ادھوری تحقیق کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں ادھوری تحقیق تحقیق کی بنا پر تو اس وقت آپ کا ایمان ہے خوران حدیث کی بنا پر آپ نے جو اپنا خیدہ بنایا غلط ہے اس کو آپ تحقیق کر لیجئے علماء دین کے پاس جائیے مسیح007.com دیکھئیے اور پوری تحقیق کیجئے مکمل سمجھ میں آگئی بات